اسلام علیکم بیوٹفل پیپل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور یہ دیکھیں صبح آج جب ہم اٹھے ہیں تو اتنی زیادہ یہ سنو ہر طرف ہمیں نظر آ رہی تھی یہ دیکھیں اور ابھی مسلسل سنو جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے اور رات کو میرے حسنوں نے بتا رہے تھے کل شام کو کہ ابھی اس ہفتے جو ٹمپریچر ہے نا وہ بہت منفی بارہ تک شاید جائے گا لیکن یہ دیکھیں بچوں کی تو موت جو ہو گئی ہیں تو میں نے کہا سب لوگ اتنا مس کر رہے تھے نا سنو کو تو شاید اسی وجہ سے پور سڑکیں جو ہیں وہ بھی ساری سنسان ہیں اور کوئی گاڑی کچھ بھی نہیں نظر آ رہا بہت پیاری لگتی ہے دیکھنے میں جب بھی سنو فال ہوتی ہے صرف دیکھنے میں ہی پیاری لگتی ہے اور جب تک اوپر سے سنو گرتی رہتی ہے نا تب تک پیاری لگتی ہے لیکن جب بعد میں یہ جم جاتی ہے تو پھر وہ ہر طرف جو وہ گندگی بنتی ہے نا تو وہ ذرا نہیں اچھی لگتی ہے اور سننے میں تو یہ ہے کہ جرمنی کا دس سالہ جو ریکارڈ ہے نا وہ ٹوٹا ہے اس دفعہ کیونکہ پہلے اتنی مسلسل سنو جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی اور ساتھ میں دفان بھی ہے تو کافی زیادہ جو ٹھنڈ ہے وہ بنی بھی اور کنڈر کارٹنز جو ہیں وہ تمام وہ بند ہو چکی ہیں کچھ بچوں کے لئے تو پہلے ہی بند تھے لیکن کچھ بچے جا رہے تھے تو جو جا رہے تھے بچوں یہ بھی جو کنڈر کارٹنز ہیں وہ انہوں نے فیل وقت تو کلوز کر دی ہیں تو خیر میں ابھی تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کباب کھڑائی کی ریسپی جو ہے وہ بھی شیئر کرنے والی ہوں اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے یہاں پہ پیاز ایک ڈالیا ہے میڈیوم سائز کا ساتھ میں اس کے میں نے لیسن کے چینل جو پہ ڈالیا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح پہلے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد ایک کیجی میں نے بریشت کا جو گوشت ہے وہ لی ہے اور اب وہ جائے گا اس کے اندر تو اس میں اسے پھر میں اس طرح پیما بنانوں گے اور ساتھ میں اس کے سپائسز جانے والی ہیں جو کہ مجھے ابھی ایٹ کرنے ہیں کوفتوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی ریسپی جو دیکھیں ڈرائی پاودر کریانڈر کی ہے اور ہلدی جائے گی نمانگ جائے گا مرچن جائے گی زیرہ جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ پھر اپنی مرزی کے مضابق بھی مسائلیں جو ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں ایک رشڈ ریڈ چلی گئی ہے میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹکی ہے ترکیش مارکٹ سے میں نے لی تھی اسے پہلے بھی ایک دفعہ لی تھی تو وہ اتنی ٹکی نہیں تھی لیکن یہ بہت زیادہ ٹکی ہے ہاف چمچی اگر میں ڈالتی ہوں تو کافی زیادہ یہ کروی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کہاں تھی میں نے کیوں نہیں اتنے دن ویڈیو اپلوڈ کی کیونکہ مجھے بہت زیادہ محضیز آئے تھے یہ دو دن اگر آپ کی ویڈیو نہیں آ لی تو تیسر لوگ آپ کو گھول جاتی ہیں لیکن کچھ قسمت ہوتی ہیں وہ لوگ جنہیں اتنے پیار کرنے والے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ان میں سے ہی ہوں ایک اور میں اس لیے نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں امان آئی میں ہے اور کافی دن ہوتی ہے تو پھر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور اسی وجہ سے میں انسٹرگرام پہ بھی اپلوڈ ہو رہی تھی تو آج پھر میں نے یہ ویڈیو کو میں نے ایڈٹ تو دو تین دن سے کر کے رکھا ہوا تھا لیکن اس کی ویس آور کرنے کے لیے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج پھر میں نے سوچا کہ جو بھی ہو جائے میں نے ویڈیو جو ہے نا یہ میں نے ضرور اپلوڈ کرنے اتوار کو بھی میں نے ٹرائی کی تھی اور پھر آج میں نے سوچا آج تو یہ کام کر کے چھوٹا ہوں جہاں بھی ہو چکا ہے ہمارا کیمہ جو ہے وہ بھی ڈن ہو چکا ہے دیکھیں آپ نے کچھ ہستا سے اس کا ٹیکسٹر رکھنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا لیکوڈی ہے مطلب اس کا جو آپ کو ٹیکسٹر ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر بریڈ کرمز جو ہے مزید وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بریڈ کرمز نہیں ہیں تو آپ بریڈ جو ہے اس کے ایک دو سلائسز جو ہے وہ ایڈ کر دیں باقی میں نے اس کے اندر کوئی انڈا کچھ بھی اور نہیں ڈالا میں نے بریڈ کرمز ڈالے تھے وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کا جو پیسٹ تھا وہ اتنا ٹھک نہیں تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاس اور ایک بڑی پیاس میں نے لیا تھی اس میں ڈالا ہے میں نے آئل حسبی ضرورت آپ نے ڈالنا ہے جتنا آپ کو لگ رہا کہ آپ کا ٹیکسٹر ہے جتنے آپ کے کباب ہیں موسی صاحب سے آپ ڈالیں گے اور جہاں پہ ہم پیاس کو ہلکا سا براؤن کریں گے بہت اچھا ایک طریقہ ہے یہ بھی گوشت کھانے کا جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے گوشت سے دور بھاگتے ہیں تو جب آپ چیزیں بنا دیں تو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی آپ سیم طریقے سے کہ نہیں کھا سکتے تو آپ کے باب بنا لے کوفتے بنا لے کوفتے تو ہم اکثر بنا رہی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ میٹ بولز ہوتے ہیں وہ میں بنا رہی ہوتی ہوں اور یہ دیکھیں جہاں پہ مسالہ جو ہے جہاں ڈن ہو چکا ہے میں نے پیاس جو ہے وہ جب ہلکے سے بڑھان ہو گئے تھے میں نے اس کے اندر لیسن ڈالا تھا وہ مجھ سے کلپ میس ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا مسالہ بنائیں کیا چکر بنائیں اور نمک ڈالا ہے میچ ڈالیا ہے ہلدی ڈالیا ہے ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں ریگولر وہ مسالے میں اس کے اندر ڈالیا ہے اور پیاس کو آپ نے گلہ لینا ہے اتنا اچھا کہ وہ پیسٹ فارم میں آ جائے کیونکہ پیاس آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور ساتھ ہی میں نے کیا کیا تھا کہ جو کیمہ تھا اس کو میں نے اس طرح ہاتھوں پر آئل کی مدد سے آئل لگا کے تو میں نے اس کو اس طرح کی شیپ دے لیا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ نے کونسی کس شیپ میں بنانے ہیں ہم جو ہاؤس وائپس ہوتی ہیں ہم لوگوں کے پاس زیادہ جو خلپس ہوتے ہیں وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایک بہت زیادہ جو دن کا رائم ہوتا ہے وہ ہمارا کسیت میں ہی گزر جاتا ہے تو میں جب یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جب میں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لوگ سوچیں گے کہ کوئی زبردستی ہے ہمیں یہ ریسٹ بھی دیکھنے کی اگر ہم نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے تو خیر جی یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو اب مجھے لگا تھا کہ دن ہو چکے پیاس جو ہیں وہ بھی میت سو چکے تھے اور اب میں نے اس کے اندر کوفتو جو ہیں وہ ڈال گیا اور جو میں نے میچے سے اس کی آنچ ہے نا ہیٹ ہے نا اس کو میں نے کم نہیں کیا وہ ہائی ہے تو جب میں اس کے اندر تمام ڈال دوں گے آپ کو بتائیں کہ چکن کتنی جلدی جو ہیں وہ ہو جاتا ہے پک جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور پلس جگر آپ صرف یہ بریسٹ کا جو چکن ہوتا ہے بوشت اس کے اگر آپ صرف سٹیکس بنا رہے ہیں یا پھر آپ کباب منا رہے ہیں تو اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس میں بہت اچھا رہتا ہے اور جی دیکھیں آپ نے اس کو پہلے اس کا مکس کر لینا تاکہ جو کباب سے ان کی سائٹ جب وہ چینج ہو جائے کیونکہ جی کچھی ہوتے ہیں جب آپ ان کو تو چرن کرنے کی خوشش کریں گے تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں میند ہماری جو ہے وہ زائے بھی ہو سکتی ہے خیر کھانا بنانے میں تو ہر لڑکی جو ہے نا ہر عورت لڑکی بچیاں کوئی بھی سب ہی ایکسپرت ہوتی ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ سب ہی سیکھ جاتے ہیں کوئی بھی خیر کام کرنے سے پہلے تو زائیسی باتیں بہت مشکل لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے آپ لوگوں سے ایک اور بات پہ ریدکس کرنے ہیں جن لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ہی اچھی ہوتی ایک تو وہ نہ تو وہ مہندی لگا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں ڈرائنگ ان کی بہت بری ہوتی ہے تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں میں جو ہونا میری ہینڈ رائٹنگ بہت 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 زیادہ بری ہے میری ہینڈ رائٹنگ ملکل بھی اچھی نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کی امپروف کرنے کی لیکن میں نہیں کر سکی اور یہ بھی کہ میں نے مہندی لگانے کی بھی بہت کوشش کی میرے پاس ایک بہت بڑا سا شیشہ ہوا کرتا تھا اور میں اس کے اوپر ایک کون جو ہے وہ چلاتی رہتی تھی چلاتی رہتی تھی کہ مہندی جو ہے وہ مجھے لگانا آ جائے لیکن یہ نہیں ہو سکا مجھے مہندی لگانا نہیں آتی اور سیم کوئی بات کہ میں نہ تو میں ڈرائنگ کر سکتی ہوں کر لیتی ہوں لیکن اچھی نہیں ہوتی تو بس میرے جو مائنڈ میں ایک ویم بیٹھ گیا کہ جن لوگوں کی لکھائی نہیں اچھی ہوتی ان کے جو دو تین کام ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے اور میرے امی ان کی ہینڈ رائٹنگ اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ سے کافی منی لوگ دیکھیں جن کی ہینڈ رائٹنگ لیڈیز کی بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اور میرے ہزبند وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی موسٹی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں پر جو کام ہے وہ برعکس ہے میرے ہزبند ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے جو آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ میرے ہزبند کی ہی جا میں کہہ لوں کہ انہوں نے یہ بنائی ہے اور یہ ابراش کا ہی بازو ہے اور میں تو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ آپ نے کتنی پیاری بنائی ہے اور دور سے دیکھ رہے تھے تو ایسے ہی لگ رہتا جیسے سٹیکر بنا ہوئے اور اگر ابراش بنوائے گاڑی تو میراج پیچھے رہ جائے یہ کہاں پر لکھا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو میراج ہے اس نے بھی بنوائی تھی اور ابھی جو ہے نا وہ لکھاری ساپ بیٹھے ہوئے تھے پینسلیں اپنی لے کے تو ابھی یہاں پر کام جو ہے وہ جاری تھا یہی تھا میرے ہزبند کا چھپا اور ٹیلنٹ اور اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے اور یہی دی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بہت اچھی ہوگی سے بھی اچھی ہوگی اور آپ سے اب بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ